موسیقی لائک کر دیں تاکہ آپ کو مزید عصہ کی اچھے اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں تو اے آر وائی ڈیجیٹل پر ایک ڈرامہ نے جا رہا ہے جس کا نام ہونے والے جانے جہاں اس کی سٹاک آس میں ہمیں حمزہ علی عباسی، آئیزہ خان، نول سعید، صویرہ ندیم، حارس وحید، رزا تالش، اسود یوسف، کنزہ ملک نور الحسن، مریم نفیز، ساکیب سمیر، آصف رزا میر اور زینب قیوم دیکھنے کو ملیں گے اس نامے کو ردہ بلال نے لکھا ہے اور اسے کاسیم علی مرید نے ڈیریکٹ کیا ہے اور یہ نیکس لیول انٹیٹیمننٹ کے پروڈکشن تلے بن رہے اب بات کریں اس نامے کے کیا پوزیٹیو پوائنٹس ہیں جن کی وجہ سے یہ ڈراما ہٹ ہونے والے ہیں سب سے بڑا پوزیٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں آئیزہ خان اور حمزہ علی عباسی کا کپل دیکھنے کو ملے گا جو کہ بہت زیادہ فیمس رہا ہے ایک وقت میں جب ان کا پیارے افضل ڈراما آیا تھا پیارے افضل آئیزہ خان کے اور حمزہ علی عباسی کے کریئر کا ون آف دا بگیسٹ پروجیکٹ تھا اور بہت بڑا بلوک بسٹ رہا تھا پھر دوسرا اس کا جو پوزیٹیو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ حمزہ علی عباسی تقریباً تین سال کے بریک کے بعد تین یا چار سال کے بریک کے بعد اپنا کم بیک کر رہے ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ انڈسٹری چھوڑ رہے ہیں لیکن وہ واپسی آگئے تھے اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اب جو وہ ڈراماز کریں گے وہ سپیرچولیزم پر ہوں گے یا پھر ان میں ہمیں کوئی سوشل اچھا میسی دیکھنے کو ملے گا تو یہ حمزہ علی عباسی کا کم بیک ہے اور یہ اس ڈرامے کا ایک پوزیٹیو پوائنٹ ہے پھر بات کریں اس کے دوسرے پوزیٹیو پوائنٹ کی تو وہ یہ ہے کہ اس کا بجٹ بہت آئی ہے اور اس کا جو او ایسٹی ہے وہ کمال ہونے والے ہیں تو اچھا بجٹ اور جو کمال او ایسٹی ہونے والے ہیں یہ بھی ایک پوزیٹیو پوائنٹ ہے جو ڈرامے کو ہٹ ہونے میں مدد دے گا اب آتے اس کے نیگٹیو پوائنٹ کی طرف جن کی تعداد تقریباً برابر یہ ہے پوزیٹیو پوائنٹ کی طرف جن کی وجہ سے یہ ڈرامہ فلو اپ ہو سکتا ہے اب ریدہ بلال ایک ویل نون رائٹر نہیں ہے انہوں نے اس سے پہلے کوئی بہت بڑا پروجیکٹ نہیں دیا خودگرز اور زخم جیسے ایک ٹھیک تھاک سے عام ایوریس سے ڈرامے دیا ہیں تو انہوں نے کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں دیا تو ہم ان پر مطلب یہ بلکل اندہ اعتماد نہیں کر سکتے کہ وہ کچھ یونیک یا اچھا دیں گی تو یہ ایک طرح کا گیمبل ہے کہ یا تو وہ مطلب اچھا پروجیکٹ دے بھی سکتی ہیں زیادہ چانسز ہے کہ ان کی رائٹنگ جو ہے وہ تھوڑی ویک ہونے والی ہے تو اس لیے جو رائٹر ہیں وہ کوئی ویل نون رائٹر نہیں ہے تو اس لیے شاید اس کی رائٹنگ جو ہے وہ اتنی اچھی نہ ہو پھر رائٹنگ کے بارے میں بات کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ علف جو تھا وہ بہت ہی ڈیپ لیرڈ اور سپیرچولیزم پر بیس جو ایک ڈراما تھا جس وجہ سے تھوڑا سلو پیس تھا اور آڈینس کنیکٹ نہیں ہوئی پھر ایسن خان کبرا سجل اور حمزہ ان بڑے ایکٹرز ہونے کے باوجود وہ ڈراما جو تی آر پی اور جو فیم وہ ڈیزرو کرتا تھا وہ اس سے نہیں ملی اور اس لیے ہم اسے ایک ایوریج ایک فلوپ ڈراما کنسیڈر کریں گے اور اگر ہمیں وہی سلو پیسڈ سٹوری اور ہمیں وہی سپیرچولیزم دیکھنے کو ملا اور آڈینس اس کے ساتھ کنیکٹ نہ ہوئی تو یہ ڈراما فلوپ بھی ہو سکتا ہے اب بات کریں اس کے تیسے نیگٹیو پوائنٹ کی تو وہ یہ ہے کہ کاسیم علی مرید کے پاس ڈراما ہے جو کہ ایک اچھے ڈریکٹر میرے مطابق تو نہیں ہے اب میرے ہمسفر کے علاوہ آپ دیکھیں نیلی زندہ ہے میری شہزادی ڈائنا اور پریم گلی یہ وہ ڈراماز ہیں جن میں پوٹینشل تھی لیکن انہوں نے ان ڈراماز کو تباہ کر دیا ایون کہ میرے ہمسفر کو بھی ایک خاص حد تک وہ بھی بورنگ لگنے لگا تھا مطلب کافی کھچ گیا تھا تو ان کی ڈریکشن بہت زیادہ کرسپی کہ اب بہت آؤٹ آف دا باکس نہیں ہے وہ ایک ایوریج سے ڈریکٹر ہیں اگر بعض اوقات آپ کو پتے کہ رائٹنگ اگر دھیمی بھی ہو سلو بھی ہو تو ڈریکٹر اتنے اچھے طریقے سے اسے سکرین پر پریزنٹ کرتے ہیں کہ وہ رائٹنگ بھی ہمیں اچھی لگنے لگتی ہے تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ جو ریدہ بلالے وہ اچھے سے کچھ لکھ پائیں گی اور جو کاسی ملی مرید ہے وہ اس کو بہتر طریقے سے انہینس کر کے آگے ہم اس سکرین پر دکھا سکیں گے تو ایک تو رائٹر تھوڑی عجیب سی ہیں پھر اس کے بعد سپیچولزم اور پھر ڈریکٹر جو ہیں اس وجہ سے یہ ڈراما فلوپ بھی ہو سکتے ہیں اب آپ کیا میرے پوائنٹ سے اگری کرتے ہیں کس پوائنٹ سے آپ اگری کرتے ہیں کس پوائنٹ سے آپ ڈس اگری کرتے ہیں آپ اپنا چاہے ایک نکتے کا فیڈبیک ہو وہ مجھے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ اس ڈرامے کے لیے کتنے سارے ایکسائٹیڈ ہیں تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتا ہے ہی لیے کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتا ہے